امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک ہے ٹاپک کا نام ہے اس سے پہلے جس طرح ہم دیکھتے رہیں کہ قرآن میں وہ حقائق جن کو آج سائنس تسلیم کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو آج اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک دوسرا ٹاپک ہے جس کا نام ہے ارتز لیر اینڈ دا ہولی قرآن اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی جو لہ رہے ہیں تہ جس کم کہتے ہیں یعنی زمین کے اندر کی جو ہمارے پاس جو لہ رہے ہیں وہ اور اس کے بارے میں سائنس نے کیا کہا میں کب کہا کیا کہا اور قرآن اس کے بارے میں ساڑھے چودہ سو سال پہلے کیا کہہ رہا ہے یعنی سائنسی حقیقت ایک دوسری اور اسی طرح قرآن کی قرآنی حقیقت قرآن کی سچائی ایک دوسری آپ کے سامنے لا رہا ہوں تو بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک کو سمجھنا آپ کے انتہائی ضروری ہے کہ ارتز لیر یعنی زمین کی جو لیرز ہوتی ہیں دو طرح کی لیر ہیں ایک ہماری زمین کے اوپر کی لیر ٹھیک ہے یعنی ایٹماسفیرک جو ہماری لیرز بنتی ہیں ایک ہوئے اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو لیکچر دوں گا بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتی ہے اور دوسرا ہمارے پاس زمین کے اندر کی لیر کتنی ہیں کب ایجاد ہوئی ہیں کب کس نے اس کے بارے میں بتایا اس کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں یہ ساتھ انشاءاللہ تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ لگتی جائیں گی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی یعنی بیسویں صدی میں بیسویں صدی جب ہماری شروع ہوئی اس میں ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا ریچرڈ ڈکسن اوہم ریچرڈ ڈکسن اوہم ہمارے پاس اوہم یہ بریٹش جیولوجسٹ تھے یعنی برطانیہ کے ایک سائنسدان تھے یا جو زمین کے بارے میں علم رکھنے والے تھے وہ تھے اور اٹھارہ سو ٹھون میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور انیس سو چھتیس میں ان کی وفات ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جیولوجسٹ ہوتے ہیں اور یہ زمین کے اندر جو ہماری ٹیکٹونک پلیٹس وغیرہ ہیں نا یعنی جو زلزلہ وغیرہ اس کو جو یہ تو ٹیکٹونک پلیٹس وغیرہ جو ٹکراتی ہیں جن سے زلزلہ آتا ہے انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اس چیز پر انہوں نے اپنے تجربات کیے تو انہوں نے ہمارے سامنے ایک چیز لائی کہ زمین کے اندر حصے ہیں زمین کے اندر کون تو ان سے حصے ہیں انہوں نے کہا جی کور مینٹل اور کرسٹ تو ریچرڈ ڈکسن آدم نے کیا کہا کہ زمین کے اندر ہمارے پاس حصے ہیں ایک ہے جی کور مینٹل اور کرسٹ اب یہ کور مینٹل کیا چیز ہے اب اس پر انشاءاللہ مفصل میں آپ کو لیکچر دوں گا تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہمارے پاس زمین کے سب سے اندر کا جو حصہ ہے اس کو کور کہا جاتا ہے ٹھیک پھر آؤٹ اس کو انر کور پھر آؤٹر کور پھر ہمارے پاس مینٹل پھر کرسٹ پھر جہاں پہ مینٹل اور کرسٹ آپس میں ملتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں یہ سارے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں بہرحال کہنے ہیں کہ یہاں پہ مطلب یہ کہ اس پہ میں انشاءاللہ دوسری کوئی ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو زمین کے اندر کی مکمل حالت بتاؤں گا کہ مینٹل اور کور کے درمیان فاصلہ کتنا ہے ٹھیک ہے مینٹل اور کور جہاں پہ ملتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں لیتوسفیرے ایسٹینوسفیرے وغیرہ وغیرہ یہ سارا الگ لیکن صرف یہاں پہ میں آپ کو بتانے کیا جا رہا ہوں کہ بیسویں سجی میں یعنی اٹھارہ سو اسی کے آس پاس اٹھارہ سو اسی یا بیسویں سجی یہ سجی جو ہمارے پاس آپ چل رہی ہے اس میں یہ سائنسدان نے تین حصے زمین کی بتایا ہے ٹھیک ہے موٹے موٹے تین حصے بتا دیئے اس کے بعد پھر ہمارے پاس یو آرگیس کی ان کی تصویریں بھی لگ جائیں گے یہ جرمن امریکن جیالوجسٹ تھے یا سائنٹسٹ تھے انہوں نے اٹھارہ سو ایٹین ایٹی نائن سے نائٹین سکسٹی تک ان کی جو اتوز زندگی ہے انہوں نے پھر کیا کیا فردر مور یعنی مزید اس کی سٹڈی کی یہ جو تین چیزیں بتائی تھی نا رچرڈ ڈکسن آدم نے انہوں نے مزید ان کی کیا کی مزید اس کے بارے میں پڑھنا اور جاننا شروع کیا تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ یہ کور جو ہے کور اس کے اصل میں دو اس ہیں کور سب سے اندر والا اس ہمارا جو ہوتا ہے جو سب انتہائی گرم ہوتا ہے ٹھیک انہوں نے کہا کہ یہ ایک انر کور ہوتا ہے اور ایک آوٹر کور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر مختلف اس کی جو ہے تو دوسری لیئرز کے بارے میں بھی بتایا یعنی کب یہ ہمارے پاس انیس سو میں انیس سو پچاس آپ کہیں انیس سو چالیس کہیں انیس سو تیس کہیں یعنی اگر ہم ایک اندازہ لگا لیں تو آج سے ایک سو سال پیچھے یعنی آج سے ایک سو سال پیچھے سائنس نے ہمیں کیا کیا بتائے کہ زمین کے اندر کی کین لہریں ہم نے بنائی ہوئی ہیں تو پھر کون کون سی ہیں آج ہمارے پاس جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے آپ جائیں گوگل پہ لکھیں یا جو یہ تو چیٹ جی پی ٹی پہ آپ جہاں پہ بھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ریسرچ کریں تو ساتھ بڑی لہریں زمین کی ہمارے پاس آتی ہیں نمبر ایک کرسٹ نمبر دو لیتھو سپیر پھر اس کے نیچے اپر منٹل پھر اس کے نیچے جو یہ تو ایسٹینو سپیر پھر لور منٹل آوٹر کور اور انر کور یہ ساتھ ہمارے پاس زمین کی لہریں بنتی ہیں یہ تو سائنس مجھے اور آپ کو ابھی بتا رہی ہے یہ آج سے ایک سو سال پیچھے تقریبا لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک حقیقت نظر آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ زاریات سورہ نمبر ایک ون آیت نمبر بیس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللذی خلق سبع سماواتوں ومن الارد مثلہنہ یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بنائے سبع سماوات یعنی سات آسمان بنائے و اور اسی میں بنائے زمین کی بھی اقسام یعنی زمین کی بھی قسمیں بنائیں ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ ترجمہ لیکھو زمین کی قسم سے بھی یعنی زمین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا سات آسمان بنائے اور سات ہم نے جو ہے تو زمینیں بنائے یعنی آسمانوں کے ساتھ اللہ نے کہا زمین جتنے آسمان سات اسمان اتنی ہمارے پاس زمینیں تو یہ آیت انشاءاللہ یہاں پہ لگ بھی جائے گی تو اس کو آپ یہاں پہ دیکھ بھی لیجئے گا تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایسی حقیقت جو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں وہ سائنس آج ہمیں جا کے ثابت کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی حق سچ کی کتاب ہے جس طرح خود اللہ سبحانہ وتعالی متعدد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کہ آپ لوگ اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنی بڑی بڑی نشانیاں یا آیات یا حقیقتیں آج سے چودہ ساٹھے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتائیں یہ سائنس آج اس کو ابھی حقیقت تسلیم کر رہی ہے تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک یہ ٹاپک آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی حقانیت قرآن مجید کا اعجاز اور قرآن مجید جو موجزہ ہے ساری انسانیت کے لئے اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے اور پتہ لگ جائے ٹھیک ہے تو اسی طرح کے انشاءاللہ مزید بھی لیکچرز اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں دیکھیں قرآن مجید میں تقریباً چھ ہزار سے زیادہ قرآنی آیات ہیں لیکن اس میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہمارے پر سائنس ہی ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی آسان آسان ریسرچ کروں اس کو سامنے لاؤں اور آپ کے سامنے ان کو پیش کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس حقیقت کا پتہ چلے امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی